بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم برسو گئے اس ناظرہ نے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے اندر نام کی جو تبدیل کروانے کی پالیسی ہے اس کو چینج کر دیا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پورا پورسس ایکسپلین کروں گا کیسے آپ لوگے نئی پالیسی کے تحت اپنے نام کو چینج کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بات بھولئے گا سو گائز کوئی بھی یوزر جب وہ اپنا نام چینج کروا ہے تو اس کی بیسک تین وجوات ہو سکتی ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خود اپنا نام چینج کروانا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے تو اس کے لیے آپ کو ایک حلف نامہ جو کہ آپ کو نادرہ کی جو آفیس ہے وہاں سے ملے گا اسے اس کے اندر دو گواہوان کی جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈیٹیلز فل آؤٹ کرنی ہے اور اس حلف نامے کو آپ لوگوں نے ڈیپٹری کمیشنٹ سے اٹیسٹڈ کروانا ہے اور اٹیسٹڈ کروانے کے بعد اپنے اصل سناکتے کارڈ کے ہمرا آپ اسے نادرہ کی جو نام تلولی کی جو موڈیفکیشن اس کے اندر اس کے تحت آپ جمع کروانے کے بعد وہ لگے گا اور آپ کے کارڈ جو نیا بن کے آ جائے گا دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ شادی کے بعد اپنا جو آئی ڈی کارڈ ہے ہزبنڈ کے نام سے بنوانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کا اپنا آئی ڈی کارڈ آپ کے ہزبنڈ کا آئی ڈی کارڈ اور ان کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں آپ کا جو نکاح نکام ہے اس کی فوٹو کاپی لگے گی ساتھ میں اور جو فارم آپ کا ٹیسٹشن ہے اس کے دو میتڈز ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی بلڈ ریلیٹیو آپ کے ساتھ جائے تو آپ کو فارم ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر بلڈ ریلیٹیو آپ کا ساتھ نہیں ہے تو کوئی بھی گزٹڈ افیسر آپ کا فارم ٹیسٹ کر دے گا اور یہ ٹیسٹ ہونے کے بعد جب آپ جمع کروائیں گے تو اس کے بعد نارمل پرسیسنگ کے بعد جب وہ آپ کا کارڈ بن کے آ جائے گا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ڈائی وارڈ ہیں اور آپ کا جو آئی ڈی کارڈ آپ کے ایکس ہزبنڈ کے نام پر بنا ہوا ہے تو اس کے صورت میں آپ کو اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ اور آپ کا جو ڈائی وارڈ سیٹیفکیٹ اب وہ ساتھ لانا ہوگا اور فارم کی جو ٹیسٹیویشن ہے اس کے لیے اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ آتا ہے تو پھر نئی ضرورت ہے اگر نہیں آتا تو پھر کوئی گزٹڈ افیسرچ ہے وہ اس فارم کی ٹیسٹیشن کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا اسی طرح اگر آپ اپنے نام کے ساتھ کاسٹ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کی سید ہو جائے گجر ہو جائے کوئی بھی اس طرح کی کاسٹ آپ ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ہلف نامہ جمع نہیں کروانا پڑتا ہے آپ لوگ سمپل اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے جائیں اور آپ کی جو کاسٹ ہوا ساتھ میں ایڈ کر دی جاتی ہے اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا چاہتے ہیں وہ پروسیسنگ نہیں ہے سو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو یہی بتانا تاکہ آپ لوگ نئے رولز کے مطابق آپ لوگ جائے ہیں وہ اپنا اشنافتی کارڈ کے اندر نام کیسے چینج کروا سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا